موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کامیاب دنیا شاندار آخرت یہ ایسا یوٹیوب چینل ہے جس کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی ویڈیو اس کے اندر شیئر کریں ایسی ویڈیو لے کر آئیں جس سے ہماری زنگی کے اندر آسانی پیدا ہو اور جیسے چینل کا نام ہے کہ کامیاب دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی شاندار ہو اس میں ہر روز آنے والی ایک ویڈیو ایک زبردست پیغام دیتی ہے انسان کی سوچ کو بدلتی ہے اور اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور دنیا سے رغبت ہٹا کر آخرت کی طرف مائل کرتی ہے آج بھی ہماری ویڈیو ایک بہت ہی زبردست ویڈیو ہے اس ویڈیو کا تعلق انسان کی پوری زنگی کے ساتھ ہے ہم زنگی میں جو بھی کام کرتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ویڈیو ہماری زنگی کے تمام کاموں کو آسان بنا دے گی زنگی کے ہر کام میں ترقی نصیب کرے گی زنگی کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرے گی زنگی کی تمام مشکلات کو حل کرے گی زنگی کے اندر کوئی شخص اگر ایک نیا کاروبار شروع کرنا جا رہا ہے اس کے لئے بھی یہ بڑے فائدہ مند ہے کوئی شخص دفتر جاتا ہے اس کے لئے بھی فائدہ مند ہے یعنی یہ ویڈیو ایک بہت ہی زبردست ویڈیو ہے تو اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور یہ جو چینل ہے کامیاب دنیا شاندار آخرت یہ چینل ایسا چینل ہے کہ اس کے ذریعے انشاءاللہ ہماری زنگی کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوں گی زنگی جو ہے ہماری آسان ہوگی زنگی کامیاب ہوگی آخرت شاندار ہوگی تو اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک یہ چینل اتنا شاندار چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں ہم کئی ایسے چینل سبسکرائب کیے ہوتے ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ یہ تو ایسا چینل ہے کہ جس سے دنیا میں بھی آپ کو آسانیاں ملے گی پریشانیاں دور ہوں گے اور آخرت کی آسانیاں تو ملے گی ملے گی تو سب سے پہلی گزارش کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کی ایک لائک اور شیئر سے کسی کی زنگی بن جائے اور یاد رکھیں جب آپ کی وجہ سے کسی کی زنگی بنے گی تو آپ کی زنگی تو خود بخود ہی اللہ بنا دے گا تو ویڈیو پہ آگے چلنے کے لیے ویڈیو کو آگے سٹارٹ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ایک تو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ اتنی زبردست ویڈیو ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی قیمتی یہ ویڈیو ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی سے ایسی چیزیں ایسی ایک زبردست دعا جو ہم دنیا کے ہر مقام پہ ہر جگہ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اور یہ ایسی مسنون دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قرآن پاک کی بنی اسرائیل صورت کی چیالیس نمبر آیت کے بعد فورٹی سیون جو آیت ہے سنتالیس نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تلقین فرمائی اور اس دعا کا شان نزول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائیں تو ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا کہ یہ دعا پڑھیں اس دعا کی تلقین بھی اللہ رب العزت نے فرمائی تو یہ بہت زبردست دعا ہے یقین کریں کہ اس دعا سے بہت فائدہ ہوگا جب میں نے یہ دعا پڑھی تو میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک اتنی زبردست دعا ہمیں عطا فرما دی کہ جس کے ذریعے ہم زنگی کے ہر شعبے کے اندر اگر یہ دعا یاد کر لیں تو کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اللہ کو ساتھ لے سکتے ہیں اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک دعا انسان پڑھے اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے تو کتنا زبردست ہے کہ جس کام میں اللہ کی مدد ہو اس میں انسان ناکام ہو ہی نہیں سکتا تو اس دعا کا شان نزول تو میں نے آپ کو بتا دیا اب اس دعا کو کہاں پڑھا جائے ہر اس جگہ جہاں آپ داخل ہوں اس جگہ اس دعا کو ضرور پڑھیں یا جہاں سے آپ نکلیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں تو اب بڑی زبردست پاتھ یہ ہے کہ ہم زنگی میں ہر ٹائم کئی نہ کئی داخل ہو رہے ہوتے ہیں کئی نہ کئی سے باہر نکر رہے ہوتے ہیں یہ قدرت نے ایک بڑا زبردست نظام بنایا جیسے مثال کے دور پہ ہم گھر میں جو ہے جب داخل ہو رہے ہیں تو بزار سے یعنی گلی سے ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بزار کو چھوڑ رہے ہیں تو گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو تب بھی یہ دعا پڑھی جائے جب گھر سے باہر نکر رہے ہیں تو باہر نکلتے وقت بھی یہ دعا پڑھی جائے کیونکہ ہم ایک چیز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں گھر کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور بزار کو باہر جو اپنا علاقہ ہے اس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس تیم بھی یہ دعا پڑھی جائے دفتر میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس تیم بھی یہ دعا پڑھیں آپ کو ترقی ملے گی کامیابیوں ملے گی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور جب دفتر سے چھوٹی کریں گے تب بھی اس دعا کو ضرور پڑھیں کیونکہ وہاں سے آپ نکر رہے ہوتے ہیں اسی طرح گاڑی میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی اس دعا کو ضرور پڑھیں جب گاڑی کو اسے باہر نکلیں پھر بھی ضرور پڑھیں کیونکہ یہ دعا ہی اتنی زبردست دعا ہے کہ یقین کریں کہ اللہ کی ذات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی زبردست دعا ہے جس نے اتنی زبردست دعایں سکھا دی کہ جو اگر ہم اس کے پڑھنے کا اتمام کریں ہمارے سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں ایک نیا کا ربارہ آپ شروع کر رہے ہیں پرانے کو ختم کر رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھیں نیا شروع کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ دعا پڑھیں یعنی جب بھی کسی جگہ داخل ہوں تب بھی دعا پڑھیں خارج ہوں تب بھی دعا پڑھیں آپ کسی بھی علاقے میں آپ اسپتال میں جا رہے ہیں آپ اسپتال میں داخل کیوں ہو رہے ہیں بیماری ہے ختم ہو جائے اس وقت بھی یہ دعا پڑھیں اور جب بیماری سے شفاہ مل جائے تو پھر اس شفاہ کے وقت بھی یہ دعا پڑھیں یعنی انسان زنگی کا ایسا اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ داخل ہو رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی جگہ سے خارج ہو رہا ہوتا ہے تو میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ پندرمہ سپارہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 47 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّدْ اَدْخِلْنِ مُتْخَلَ سِدْكِيُمْ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ سِدْكِيُمْ وَجْعَلْنِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَ چھوٹی سی آیت اور کتنا زبردست اس کے فائدے کہ فرمایا جو بندہ جس کام میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو پڑھے گا تو اس کام میں برکت ہوگی اس دعا کا ترجمہ یہ ہے ابھی میں آپ کو قرآن پاک سے بھی یہ بتاؤں گا تو داخل ہوتے ہوگی پڑھے گا اس کو کامیابی ہوگی کسی کام کو ختم کرے گا تو اس کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا ہوگا اور پھر اللہ کی مدد آسل ہوگی تو میں آسانی کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو دعا دکھا بھی دوں تو آپ سب یہ دعا دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ سپارہ ہے قرآن پاک کا پندرہ سپارہ ہے سبحان اللہ زی بنی اسرائیل سورت ہے سترہ نمبر یہ سورت ہے قرآن پاک کی اور یہ دعا ہے وَقُرْ رَبِّ عَدْحِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِيُمْ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِيُمْ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَ یعنی اس میں اللہ تعالی جو ہے اس کا ترجمہ دیکھیں بڑے زبردست ہے کہ یا رب مجھے جہان داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما اور جہان سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو یعنی دیکھیں اس میں ہمارے سارے مسائل حال ہو گئے یا اللہ یا رب مجھے جہان داخل فرما اچھائی کے ساتھ یعنی وہاں میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہو اور جہان سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو تو دوستو دیکھیں کتنی زبردست جو ہے یہ دعا اللہ پاک نے قرآن پاک میں قرآن پاک تو پورا کا پورا ہی زبردست ہے اب ہم اگر زبردست بن کر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں اور یہ یقین کریں آج جو یہ دعا ملی ہے اس دعا کو یاد کیلئے اس دعا کو پڑھیں دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں تھوڑی سی چھوٹی سی دعا ہے بچوں کو بھی یاد کروائیں کہ بیٹا جہاں بھی داخل ہوں یہ دعا پڑھیں اور جہاں سے نکلیں یعنی اتنی زبردست اور جامعہ دعا کہ یا اللہ جہاں مجھے داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما اور جہاں سے مجھے نکال اچھائی کے ساتھ یعنی ماں میرا نقصان نہ ہو اور مجھے ایسا اقتدار ادا فرما جس میں تیری مدد اب سوچیں کتنی زبردست بہترین جو ہے یہ دعا ہے اس کو ہم پڑھیں اس پر عمل کریں اپنی زنگی کو آسان بنائیں دفتر جائیں اس کو پڑھیں گے دفتر میں کامیابیاں ملیں گی سکول میں پڑھیں گے سکول میں کامیابیاں ملیں گی امتحان میں پڑھیں گے امتحان میں کامیابیاں ملیں گی اسپطال میں پڑھیں گے تو اسپطال میں یقین کریں مریض جو ہے وہ سہت یاب ہوں گے بیماری میں پڑھیں گے بیماری سے نجات ملے گی کاروبار کے لیے پڑھیں گے تو کاروبار میں ترقی ہوگی عزت کے لیے پڑھیں گے عزت ملے گی گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں گے گھر بھی محفوظ ہوگا باہر بھی کامیابی ملے گی گاڑی میں پڑھیں گے ویڈیو جس کے اندر ہم نے ایک زبردست دعا جو ہے آپ کو بتائی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس پہ کمنٹ بھی ضرور کریں آپ جو ہے کمنٹ سے ہمیں جو ہے اسلافزائی ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم میں سمجھ آتی ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ پسند کی جا رہی ہیں تو اس کو کمنٹ بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہوگا تو یقین کریں آپ کی زنگی میں تبدیلیاں آئیں گی زنگی حسین بنے گی دنیا کامیاب ہوگی آخرت جو ہے وہ شاندار ہوگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں آپ کی سکرین پر ریڈ بٹن جو سبسکرائب کا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاں کہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ہماری ملتی رہے ہیں انشاءاللہ ہم اچھی اچھی ویڈیو پیاری پیاری ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے اور اس کا مقصد دوسروں کو نہیں اپنی اصلاح مقصود ہے اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اسی کام کے لئے بھیجا ہے کہ انسان جو اچھی بات بتا ہو دوسروں کو ضرور بتائے ہو سکتا ہے آپ کی اس شیئر کی وجہ سے آپ کی آج ویڈیو شیئر کی وجہ سے کوئی شخص جو دعا پڑے گا آپ کو جو ایس کا اجر ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائے جزاکر اللہ